میرے عزیزوں بسا اوقات یہ شرک کی وادیوں میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان چلے جاتے ہیں جیسے کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ مشرقین کا ہی تو ماحول ہے یہاں پر کفار مشرقین جو بد پرست لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں ہندوستان تو ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس راستے پر چلے جاتے ہیں بچے کو اگر کچھ ہوا تو کسی جھاڑ کے پاس سنائی دیا ایسی خبرہ ملی کہ وہاں جانے سے بچہ صحیح ہوتا ہے تو لے کر کی گئے جھاڑ میں اس کو دھاگہ باندھ کے آگے کیوں جھاڑ کیا کرنے والا ہے تو یہ عقیدہ مشرقین کا عرب میں بھی تھا اسی طرح مزارات پر اولیاء کاملین کے ہاں جا کر یہ دھاگے باندھنا تالے باندھنا یہ تمام چیزیں صحیح سند سے کہیں پر بھی اسلامی ثبوت میں نہیں ہیں آپ عقیدہ اہل سنت پر ہیں مزارات اولیاء ہمارے لئے اس لئے ہیں کہ ان سے سفارش کی جائے کہ وہ اللہ کے مقبول بنتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش کر دیں تو اللہ ہمیں شفاہتہ فرمائے گا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہاں وہ مدد بھی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے اس تصرف سے وہ مدد بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے برابر نہیں اللہ نے انہیں جتنی اجازت دی اتنی مدد کرتے ہیں وہ جائے انبیاء اکرام ہوں رسولان اعظام سب کے مطالقی حقیق یہ شرک کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہچکولے کھا جاتے ہیں اور جھاڑ کے پاس جانا یا کسی ایسے کے پاس دیکھیں حدیث میں سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا جو تشک ہو حضور فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا کفر کر دیا جوتیش کے پاس باباؤں کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھانا اور پھر وہ لکیرے لے کر کے بابا تمہارا بھوش بتایا جوتیش تو اٹکل پچھو مارے گا کچھ نہ کچھ ایک آج چیزیں تیر لگ جائے گی اور پھر کہو کہ بابا پہنچے اوچے یہاں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں اللہ کی ذات پر توقل اور یقین نہ ہونے کے بعد بندہ اس طرح دردن پھٹکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاورفل دنیا میں انسان ہیں انسانوں ہیں اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے پاس اپنی شکایت ارز کرتا ہوں اپنی بیماری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اپنی کمزوری اللہ سے ارز کرتا ہوں کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا وہی شفاہ بھی دیتا ہاں چیزیں کچھ چیزیں ذریعہ ہوتے ہیں لیکن اس پر یقین کر لینا اور اصل خالق پر یقین چھوڑ دینا یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے بساوقات لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کو اللہ کی ذات پر یقین کم ہے تاویز پر زیادہ یقین ہے دھاگے پر زیادہ یقین ہے کہ حضرت کر کے دے دیں گے اس سے سب ہو جائے تھا تم نماز نہیں پڑھ رہے تم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو رہے اور پھر ان تمام چیزوں پر تم یقین کر رہے ہو میں تو بارہا کہتا ہوں کہ تم پورا قرآن بھی گلے میں لٹکا کے کھوم ہو تاویز میں تو ایک آیتیں ہوتی ہوں الگ الگ مرض کے متعلق پورا قرآن ہی چھوٹا لکھوا کر کے یہ پرنٹ کروا کے گلے میں ڈال کر کے کھوم ہو تو بھی تمہارے لئے وہ اثر نہیں دے گا جب تک تم اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے تم رب تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھو کہ مؤثر حقیقی حقیقت میں اثر پیدا کرنے والا اللہ رکھو لیست ہے تو شرک کے دروازے جو کھلتے ہیں یہ کبیرہ گناہ جس لسٹ میں یہ پہلا نمبر ہے اشراق بل اللہ سے شرک کرنا ایک بات یاد رکھو اگر ان حالات میں موت آگئی ان حالات میں اگر موت آگئی ماظر اللہ رب العالمین شرک کی موت جس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے بھیجا جائے گا فی نالی جہنم اور فیہا خالدون اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہ گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جلے گا کون جو اللہ کے ساتھ شرک کیا شرک قابل معافی گناہ ہے ہی نہیں باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے شرک کی نہیں یہ شرک جلی میں بتا رہا ہوں دوسرا خدا ٹھہرا لینا دوسرا معاصر حقیقی سمجھ لینا دیکھو آج پیسہ مال اس کے متعلق بھی کئی لوگ چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ عمل کرانے سے یہاں تابیز باندھ لینے سے اتنا مال آ جائے گا ان کے پاس جانے یہ سب جو ہے غیر مسلموں کیا قائد ہیں تم پہلے اللہ کی ذات پر تبکل اور یقین زیادہ کرو مجھے بات یاد آتی میرے بچپن سے لے کر میں جب حافظ قرآن بن کر کے آیا حالانکہ میرے گھر میں میرے والد اگرامی خود ایک بڑے عامل تھے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے تابیز دی ہوئی اور کافی الحمدللہ باعمل مفتی آزمہند رحمت اللہ تعالیٰ لی کی اجازت شدہ اور تابیزات آپ کے پاس تھے مفتی آزمہند رحمت اللہ تعالیٰ لی کا خط بھی ہمارے گھر پہ تھا میں صرف یہ بات آپ کو اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں آیا تو ہماری والدہ نے کہا تھا کہ اس کو بھی ایک تابیز دے نظر نہ لگے نظرِ بد کے لئے اس کو تابیز نہیں آج تک شاید میں آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کو تابیز دیا ہوں آج تک کی بات میں ارز کر رہا ہوں اب تک میں کوئی تابیز نہیں پہنے تابیز پہننا گناہ نہیں ہے چائز ہے لیکن والدِ گرامی نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ جو تم نے قرآن یاد کیا اسینے میں محفوظ ہے وہ اللہ کا کلام اس پر یقین زیادہ رکھو اور اللہ رب العزت کا کلام جب سینے میں موجود ہے تو پھر الگ سے باہر کچھ لٹکانے کی کیا ضرورت تو یہ ایک چیز یہ یقین بچوں کے دلوں میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ کی ذات پر یقین زیادہ رکھیں ٹھیک ہے تسلی کے لئے جو ہے نا گولی دی جاتی ہے اسی طرح تعویز بھی تسلی کے لئے مفتی آزمہند رحمت اللہ تعالی ہزاروں تعویز لکھ چکے میرے والد خود گواہ ہیں فرماتے ہیں کوئی آیہ بچوں کے لئے اولاد نہیں ہیں مفتی آزمہند اس میں لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی علی واصحابی و بارک و صلی تعویز یہ تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے بسم اللہ لکھا درود لکھا کوئی آیہ بخار کے لئے اس کو بھی وہی تعویز دیت ہے جلدی میں ہیں کہیں پر کئی قسم کے لوگ الگ الگ آ رہے ہیں بسم اللہ لکھا اور درود لکھا ہمارے والد برماتے کہ ہم نے پوچھا کہ حضور نقش ہیں ہر ایک کے لئے الگ الگ نقش ہیں ہر بیماری کے لئے تعویز الگ ہے اولاد کے لئے روزی کے لئے بہت سارے جو عاملین نے کتابیں لکھی ہیں بازا بہتا میں نے خود بھی اس پر بہت دنوں تک عمل کیا ہے تو مفتی آزمہند ہمارے والد فرماتے تھے کہ بیٹا یہ چیزیں جو کچھ بھی ہیں ہم لکھ دیتے ہیں اور سارے نقوش بھی اگر ہم لکھ کر کہتے ہیں اللہ نہ چاہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم تو صرف ذریعہ ہیں بسم اللہ لکھو کہ تم اوجد لکھو اللہ چاہے تو اسی کے ذریعے اسے شفاہ دے دے گا توقع اللہ کی ذات پر اور اسی کے ساتھ وہ درود ہی جو ہے ان کے لئے اثر بھی پیدا کرتا جو جس کام کے لئے آتا اس کا کام ہو بھی جاتا اس لئے کہ دینے والا اللہ کی ذات پر یقین کیا ہوگا ہے ہونا یہ چاہیے کہ لینے والا بھی یقین کر لے تو اثر اور جلدی ہوگا عزیزہ نگرامی یہاں پر صرف تعویز کا ٹاپک نہیں ہے لیکن شرک کیا چیز ہے اس کی ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے اللہ کے ساتھ کہیں انجانے میں بھی شرک نہ ہو جائے بھول کر کے بھی کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھے ہو کیونکہ ہم دنیا میں کسی اور طاقت کو بڑا تصور کرتے ہوئے سارا دماغ اسی پر رکھ لیا اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی تو پھر شرک کا دروازہ شیطان یہاں سے کھول ہوتا ہے یہاں سے شیطان کھول لیتا ہے کہ تم سارا کا سارا یقین اسی پر کر کے بیٹھے ہو جاہر سی بات ہے اسباب پر رکھا ہے اللہ نے دنیا کو لیکن خالق اسباب کون ہے اللہ رب علیہ وسلم مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں روٹی جو ہے ڈائریکٹ نہیں آتی روٹی ڈائریکٹ کھیج سے نہیں آتی کھیج سے بالیاں نکلتی ہیں آٹا ہوتا ہے گوندا جاتا ہے توے پر جاتی ہے پھر پک کر کے آتی ہے اتنے سارے راستوں سے ہو کے آتی ہے یہ اسباب ہیں لیکن ہمارا یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی دے دے گا اور دیا ہے کبھی اس نے کئی مرتبت خانِ نعمت اتارا ہے اپنے نبیوں پر دسترخان اتارے اور تم کو خود بھی پتا نہیں چلے گا کہ تمہارے گھر میں جو تم روٹیاں بنا کر رکھے ہو کب اس میں روٹی زیادہ ہوئی کم ہوئی تمہیں خود بھی نہیں پتا چاہے اللہ چاہے تو براہِ راست بھی تمہیں دے دے گا لیکن اس نے اسباب پر دنیا کو رکھا ہے تو انسان کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھے یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے شرک کا دروازہ کھلتا ہے تمہیں خالقِ اسباب پر یقین ہو اللہ کی ذات پر توقل جاتا ہو وہی ساری چیزیں کرنے والا ہے ساری چیزیں کرنے والا ہے